محترم ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں محمد زیاء الحق عبراری درسل قرآن چینل کے اندر آپ سب کا استقبال ہے خیر مقدم ہے انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے نونساکین اور تنوین کا قائدہ نمبر تین اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں محترم ناظرین امید ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے جتنے بھی پچھلے ویڈیوز ہیں پچھلے دروس ہیں ان سب سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا ہوگا اس سے بہت اچھا آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا اگر آپ لوگ ان تمام پچھلے ویڈیوز کو پچھلے دروس کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے اور اس کو سیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں یا پھر آئی بیٹن میں تو آپ وہاں سے اس کو ووچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آج کے درس میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں نونے ساکن اور تنمین کا قائدہ نمبر تین جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلے دو دروس میں ہم لوگوں نے پڑھا جس میں پہلے سب سے پہلے نونے ساکن اور تنمین کا اظہار پڑھا پھر اس کے بعد جو ہے نونے ساکن اور تنمین کا اخفہ پڑھا اور اس درس میں ہم لوگ پڑھیں گے نونے ساکن اور تنمین کا اقلاب کہ اقلاب کسے کہتے ہیں چلیں اپنے سکرین کے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آج کا جو درس ہے وہ درس نمبر سولہ ہے نونس لاکین اور ترمین کا قاعدہ نمبر تین کیا ہے اقلاب آج کا جو درس ہے وہ اقلاب کے بارے میں ہے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اقلاب کیا ہے کس کو کہا جاتا ہے کیسے پڑھا جاتا ہے تو اس میں چند پوائنٹ ہیں نمبر ایک جو ہے وہ اقلاب کے معنی کیا ہے اقلاب کس کو کہا جاتا ہے اقلاب کے معنی ایک چیز کو دوسرے چیز سے بدلنا تبدیل کرنا اس کو کہتے ہیں اقلاب لفظ اقلاب جو ہے وہ مزدر ہے اور مزدر کا کوئی جمع تسمیہ نہیں ہوتا چھیک ہے بعض لوگ اس کو جمع کہہ دیتے ہیں قلب واحد ہے اور اقلاب جمع ہے تو یہ غلط ہے قلب کی جمع قلوب ہوا کرتی ہیں اور اقلاب جو ہے وہ ایک مزدر ہے اور مزدر کے جمع نہیں ہوا کرتی تجوید کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اقلاب تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں تجوید میں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے کو اقلاب کہا جاتا ہے یعنی ایک حرف ہے اور اس کی جو پہچان ہے یا اس کی جو آواز ہے اس کو دوسرے حرف سے بدلنا اس کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنا اس کو کہا جاتا ہے اقلاب اب یہاں پر جو ہے ہم لوگ چونکہ تنوین اور نون ساکین کی بحث پڑھ رہے ہیں تو نون ساکین اور تنوین میں اقلاب کیا ہے تو تنوین یا نون ساکین کے بعد حرف با آئے کیا ہے؟ حرف با آئے تو نون ساکین یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفہ کے ساتھ پڑھیں گے یہ قائدہ ہے یعنی تنوین یا نون ساکین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکین یا تنوین کی جو آواز ہوتی ہے اس کو میم سے بدل کر پڑھیں گے یعنی اس کی جو آوازیں وہ میم کے آواز نکالیں گے اس میں غنہ بھی کریں گے اور اخفہ بھی کریں گے آگے آ رہی ہیں مثالیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں چلیئے چند مثالیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو اب اس مثال میں آپ دیکھیں کہ جیم ہے جیم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے تنوین کے بعد حرف با آیا ہے بہیج میں با آیا ہے تو اب یہاں پر قرآن کریم میں اور اسی طرح عربی میں ایک چھوٹا سا میم بھی یہاں پر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو سہولت ہو کہ یہ اقلاب ہے تنوین کے جو آواز ہے اس کو یہاں پر میم سے بدل کر پڑھیں کیسے؟ زوجم گویا کہ یہاں پہ جو ہم نے تنوین کے آواز زوجن وہ نہیں پڑھ رہے ہیں اگر تنوین کے آواز نکالیں گے تو کس طرح سے ہوگا؟ زوجن بہیجن تو یہاں پہ جیم دو زیر جن نون کی آواز آ رہی نون ساکن کی آواز آ رہی ہے تو نون ساکن کو ہم کیا کریں گے؟ میم سے بدل کر پڑھیں گے زوجم میم کی آواز نکالیں گے زوجم بہیجن آگے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں آیاتیم بگیناتیم اب یہاں پر بھی آپ غور کریں کہ تاکہ نیچے دو زیر کی تنوین ہے تنوین کے بعد حرف با ہے ٹھیک ہے؟ تو اس تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے آیاتیم بگیناتیم آیاتیم تا دو زیر تن ایسے نہیں پڑھیں گے اب یہاں پر ہم تھوڑا ہجے بھی کر لیتے ہیں تاکہ اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے ہمزہ کھڑا زبر آیا کھڑا زبر آیا کھڑا زبر آیا تا دو زیر تن اب تک تو یہاں پر تن ہی پڑھیں گے جب تک آگے والا حرف نہیں پڑھے تب تک یہ جو ہے تنوین ہی کی آواز نکلے گے آیا تن بایا زبر بی آیا تن بی اب چونکہ آگے والا حرف ہم نے پڑھ لیا تو اب یہاں پہ تنوین کی جو آواز ہے وہ مین ساکین سے بدل کر پڑھیں گے یا مین سے بدل کر پڑھیں گے آیا تیم با زیر بی آیا تیم بگی نون کھڑا زبر نا آیا تیم بگی نا تا دو زیر تن آیا تیم بگی نا تن اب دیکھ لیں اس مثال میں یہاں پر نون ساکین ہے ہم نے اوپر پڑھا تنوین کی مثال ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نون ساکین کے بعد با آئے تو کس طرح سے پڑھیں گے سم اسی طرح ہے مم بہی مہ تن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکین ہے مم نون زیر من تو یہ نون ساکین ہے نون ساکین کے بعد حرف جو آ رہا ہے وہ با ہے اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نون ساکین ہے اور نون ساکین کے بعد حرف با ہے تو کیسے پڑھیں گے اس کو اصل میں اس کو ہم لوگ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں میم نون زیر من تو ہے لیکن ہم اس کو میم میم زیر مم پڑھ رہے ہیں میم میم زیر مم یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے آگے چلیں اس کے بعد ہے یہاں پر بھی تنوین ہے اور تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کے آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اس کے بعد ہے آگے چلیں خبیرن بی ما خوا زبر خوا با یا زیر بی خبی رادو پیش رن خبیرن با زیر بی خبیرن بی میم لیف زبر ما خبیرن بی ما آگے ہے میم دو پیش من علی من با زیر بی علی من بی ذا لیف زبر دا علی من بی ذا تازیر تی علی من بی ذا تی یہاں پر دیکھیں کہ یا کے بعد حمزہ ہے اور واو کے اوپر ہے تو بعض لوگ اس کو کیا پڑھ دیتے ہیں واو ساکین پڑھ دیتے ہیں لیکن یہ ہے حمزہ اگر واو یا کے اوپر حمزہ ہو تو اس کو حمزہ ہی پڑھا جائے گا یا حمزہ پیش یا اور حمزہ ساکینہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا حمزہ پیش تو آپ لوگوں نے پوری مثالیں دیکھ لیا ہے اب ایک مرتبہ شروع سے آخر تب ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا جو درس ہے وہ کافی اچھا لگا ہوگا یہ تھا اقلاب کا قائدہ اب آگے ہم لوگ انشاءاللہ ادغام کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ لوگ اس کو ضرور فالو کریں تو آپ لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور قرآن سے ڈھونڈھونڈ کر قائدے کو نکال کے پڑھیں تاکہ آپ لوگ اچھے سے اس کو سمجھ سکیں سیکھ سکیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں اور اگلی کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ